بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب زلجلال کے بابرکت نام سے السلام علیکم آج ہم ڈو بنانے جا رہے ہیں یہ ڈو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور بیکنگ میں کوئی بھی چیز آپ نے بیک کرنی ہو تو اس ڈو کے اندر تیار کر سکتے ہیں ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے دو کپ دودھ گرم کریں گے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون ییسٹ شامل کریں گے ییسٹ شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور مکس کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ییسٹ اکٹیویٹ ہو ساڑھے سات سو گرام میدہ لیں گے ایک برتن کے اندر میدہ شامل کریں گے اور میدے کے اندر ایک چمچ چینی شامل کریں گے اور ایک ہی چمچ ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک اور چینی شامل کرنے کے بعد انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد دودھ اور ییسٹ کے مکسچر کو آہستہ آہستہ اس میدے کے اندر شامل کر کے اسے گوند لیں گے پہلے اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے گوندنا سٹارٹ کریں گے آہستہ آہستہ اس کے اندر دودھ شامل کرتے جائیں گے اور آٹے کو گوند لیں گے جتنا ہی اچھا آٹا گوندیں گے اتنی ہی اچھی ہماری دو ریڈی ہوگی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ڈو بہت ہی زیادہ گوند نہیں ہے اور اسے بلکل سمود کرنا ہے آم جو آٹا گوندتے ہیں اس کی نسبت یہ تھوڑی سی زیادہ گوند نہیں پڑتی ہے اور اسے گوندنے کے بعد کم از کم دو گھنٹے کے لیے اسے ہم نے ریسٹ کرنے دینا ہے جب ڈو اچھے سے ریڈی ہو جائے تو اوپر سے کور کریں گے کسی بھی چیز سے کور کر سکتے ہیں آپ کسی کپڑے سے بھی کور کر سکتے ہیں کور کر کے اسے تقریباً دھو گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے دو گھنٹے گزرنے کے بعد دو سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ سوفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سوفٹ ہے ڈو کو برتن سے باہر نکالیں گے اور سفیس کے اوپر تھوڑا سا میدہ سپریڈ کر کے ڈو کو رول کر لیں گے بہت ہمارے نکالیں گے تک دیکھر دی valleys ہن�ی نکالیں گے ہنٹ گزرنے کی ڈو کو رول کرنے کے بعد سٹریچ کریں گے سٹریچ کرنے کے بعد اسے ہاتھ یا آچھوری کی مدد سے برابر حصوں میں کاٹ لیں گے اور اس کے پیڑے بنا دیں گے ساڑھے سات سو گرام کے تقریباً چھے سے سات پیڑے بنتے ہیں برابر سائز کے پیڑے بنانے کے بعد پیڑوں کو ایک گھنٹے کے لیے رسک دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے انہیں چھوڑ دیں اس کے بعد بیلن کی مدد سے بیل کے آپ ان سے پیچا بھی بنا سکتے ہیں بگیٹس بھی بنا سکتے ہیں یا جو بھی ریسی بھی بنانی ہو اس کے اندر یہ ڈو استعمال کر سکتے ہیں لیکن پیڑوں کو ریسٹ دینا بہت ہی ضروری ہے جب پیڑوں کو ریسٹ دیں گے تو یہ مزید سوفٹ ہو جائیں گے اور ڈو ہماری جو ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کی ریڈی ہو جائے گی امید ہے آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی شکریہ